یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چاہے ڈاکٹر لوگوں کو کمپنی کی طرف سے کچھ سمان دیے جاتے ہیں نا تو اس کے اندر کے ہر سمان رشوت کے حکم میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہے تو اصل میں دیکھیں ہر سمان ڈاکٹر کو جو دوائی کی کمپنی دیتی ہیں وہ سب سمان رشوت کی وجہ نہیں بن سکتے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سمان ایسے ہوتے ہیں جو پرموشن بیس ہوتے ہیں جس کے اندر دوائی کی کمپنی کا فقط نام لکھا ہوتا ہے اور وہاں اس پروڈیکٹ پر نام لکھنا جو ہے وہ اس کے پرموشن وہاں مراد ہوتا ہے مثال کے طور پر ایسا کلم ڈاکٹروں کو دیا جاتا ہے جس پر کمپنی کا نام چھپا ہوا ہے یا ایسی ڈائری وغیرہ دی جاتی ہے کلنڈر وغیرہ باتے جاتے ہیں جس کے اوپر اپنا لوگو وغیرہ یا کمپنی کا نام اس کے اوپر درج ہوتا ہے تو ایسے میں وہ کوئی رشوت نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی ایسی ملکیت کی چیز ہے جس کے بدلے میں ڈاکٹر کو دوائی لکھنے پر مجبور ہونا پڑے اس کمپنی بلکہ وہ اس کمپنی کا خود کا پرچار ہوتا ہے پرموشن کے تحت وہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ چیز آ جائے کلم ہو پیڈ ہو یا کلنڈر وغیرہ ہو ٹانگنے والے کلنڈر ہو یا دیوار گھڑی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے کمپنی کا لوگو ہوتا ہے تو وہ اصل کمپنی کا مقصد وہاں پر اپنا پرموشن ہوتا ہے تو وہ پرچار کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں اس کے اندر رشوت کا حکم نہیں ہے لیکن دوسری چیزیں جو ڈاکٹروں کو دی جاتی ہیں جس کا تعلق پرچار سے نہیں ہوتا مثال کے طور پر ڈاکٹروں کو پیسہ دیا جا رہا ہے کیش یا پھر کوئی گاڑی دی جا رہی ہے ائر کنڈیشن دیا جا رہا ہے یا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو گھر وغیرہ فلیٹ وغیرہ دی جاتے ہیں ایسی وغیرہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ کمپنیاں اگر کوئی نیا پروڈیک لاتی ہیں تو وہ ان کو ریکمنٹ کرتی ہیں کہ یہ دوائیاں اس کیس میں آپ لکھیں گے تاکہ بندوں ان کی کمپنی کی سیلز زیادہ ہوگی تو پھر وہ ایک رشوت کے حکم میں اس کا لینا نجائز اور حرام ہے کیونکہ اس کا کوئی پرموشن سے لینا دینا نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی کار کسی کمپنی نے ڈاکٹر کو دی ہے کسی بڑے ہسپیٹل کے ڈاکٹر کو کہ وہ یہ ریکمنٹ کرے لوگوں کو دوائی جہر سے بات ہے اگر دوائی مہنگی تو وہ ڈاکٹر لکھے گا تو لوگ اس کو خریدیں گے آج کلی یہ رواج بھی چلتا ہے کہ ڈاکٹر دوائی لکھ کر بولتے ہیں کہ دکھانا ایک دفعہ برابر والے میڈیکل سے لے کے ایک دفعہ دکھا دو دوائی کیسی دیکھنا کیا ہے میڈیکل والا تو نام دیکھ کے دوائی دے دے گا لیکن ڈاکٹر کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ بندے نے وہاں سے خریدی یا نہیں بعض صورتوں میں کنفرم ہی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سامان جو ہے وہ رشوت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے کہ جو پرموشن بیزڈ ہیں اور وہ سامان کے جن کا کوئی کمپنی کے پرچار پرموشن سے لینا دینا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا رشوت کے حکم میں آئیں گے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی ایس اسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا